سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر دیکھ کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لئے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفیت ہوتے رہیں دیکھو اس کے لئے اگر مسائل طور پر برہتی سے کرنا چاہتے ہو یا کسی اور عمل سے کرنا چاہتے ہو تو اس کو باقاعدہ طور پر جو آسیب کا علاج ہوتا ہے وہ کرو آسیب اور جنات کا یہ تو میں ان بدماشوں اور نکالوں کے لئے وضع رہا ہوں جو رامے بازی کرتی ہیں لیکن یہ ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے تو اس کے لئے باقاعدہ طور پر اتار وغیرہ جیسے کیا جاتا ہے تعویز جلا جاتے ہیں یا نقش دیے جاتے ہیں وہ استعمال کرو باقاعدہ یا اتار اتور ہوتا ہے جیسے ہانڈی وانے بہت سارے اتار رہے ہیں تو پھر تو دیکھو لئے علمی تفصیل ہیں تو وہ اس کو باقاعدہ طور پر جنات کے طریقے پر اس کا علاج کرو اچھا بعض جنات جادو گر ہوتے ہیں یہ بھی بات ہے جیسے کہ انسانوں میں جادو کر رہے ہیں اسے جناتوں میں بھی جادو کر رہے ہیں اچھا وہ ہی کیا کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے کسی مریض کا علاج کیا اب تم نے علاج بھی کر دیا اس وقت وہ بھاگیا اور اس کی بندیش بھی تم نے کہا دیا میں نے کرتی تعوی سے دیا وہ پھر آ گیا اب وہ لوگ مریض کہتے ہیں کہ یہ تو پھر آ گیا اور یہ ہو گیا اچھا وہ باقاعدہ آئی جاتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھاگ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے جادو سے وظیفے سے اس اثر کو کم کرتا ہے اس چیز کو توڑ دیتا ہے اثر کو اور پھر وہ حاوی ہو جاتا ہے اس کے پر تو اس کے لئے پھر یہ ہے کہ چہلکاف شریف جو ہے نا اس سے اس کا اتار اور علاج کیا جائے چہلکاف ایک ایسی چیز ہے جو جنہ سے نہیں کٹتی اس کے بارے میں ہے اور ایک بھرہتی شریف اور ایک اسماعی صحابق یہ جنہ تو سے نہیں کٹتی ہاں وہ خود بھی پڑھتے ہیں نا کیونکہ چہلکاف جنہ نہیں پڑھ سکتے بھرہتی بھی نہیں پڑھ سکتے بھرہتی اس لئے نہیں پڑھتے کہ یہ آئی جی خلاف سیفی بڑی کمائل کی چیز ہے سیفی تو ہاں نہیں جنہ نہیں پڑھتے سیفی یہ بینجی سرکار دولار میں کچھ خاص اجازتیں دیں اور کچھ خاص چیزیں ایسی ہیں کہ جنہ پڑھتے ہیں خود جل جاتے ہیں جنہ دے علی کو پڑھ سکتے ہیں جنہ دے علی پڑھتے ہیں جنہ دے علی پڑھتے ہیں اصحاب اکیف کا بتا رہا ہے اسے کیسے راستے ہیں اصحاب اکیف کا پاقاعدہ عمل ہوتا ہے اچھا اس کا عمل جو ہے سات روز کا بھی ہے اور انچاس روز کا بھی ہے سات روز کا اس کا عمل ہے ہم سات سو مرتبہ روزانہ پڑھیں اس کو اس میں اصحاب اکیف کو اور سات روز تک پڑھیں اچھا اس میں کوشش یہ کرنے چاہیے خلوت رکھیں سات روز سات روز اگر ہماری حیثیت نہیں ہے سات سیر کیے لیکن اگر نہیں ہے سات پاؤ اب کتنا بنے گا سات پاؤ کونے دو کیلو پونے دو کیلو بکرے کا گوش بگر ہڈی کا لے لیں لیکن لینا بگر ہے گوش ہے بکرے کا اور بگر ہڈی کا ہڈی لے کے اسے کسائی سے نکلوا دیں ہم دو کیلو گوش لیں دائی کیلو لیں اسے ہڈی نکلوا دیں اسے کھالی گوش لے لیں اب ہم گوشت کو پکائیں پاک ساف ہو کے یا کوئی عورت پکائے تو وہ بابوز میں وہ پاک ساف ہو کے پکائیں پھر آپ سات آدھیوں کی دعوت کریں نمازی پریزگادوں کی اور ایک کتے کو دعوت دیں اب کتنا تو گھر پہ نہیں آئے گا تو اس کا تھوڑ سے کھانا سالن نکالیں اس میں روٹی چوریں اور یہ نیت کر کے نکل جائیں کہ یہ کتمیر کے لئے تو ایک رنگ کا کتا ملے گیا تو بھی کوئی سیاہ ہوگا یا سفید ہوگا یا کتھائی ہو تینوں کلر کوئی سے دیو ایک رنگ کا ہوگا وہ آپ کو نظر آئے گا بس آپ اس کے آس پاس کہیں بھی رکھیں اور رکھ کے آ جائیں یہ آپ کی دعوت دوری ہوگا اب آپ نے سات مرتبہ روز آنا اس کو اپنے ورد میں رکھنا ہے جب کوئی مریض آئے آپ کے پاس تو آپ اس کو دھو کر پلا سکتے ہیں اس کو لکھ کر اس کے گلے میں ڈال سکتے ہیں اس کا عدد کا نقش بنا کر اس کا فلیتہ بنا کر اس کو جلا سکتے ہیں اس کو جلائیں گے بہت سریل تحصیر عمل لے گی فوراں فائدہ ہوتا ہے مریض کو اور آسے وغیرہ جادو وغیرہ مریض کو فوراں فائدہ ہوتا اچھا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس تو کوئی حاضری ہو یا اس پہ حاضری آتی ہے لیکن تمہارا سامنے نہیں آرہی ہے تو تم بٹھاؤ اس کو اور اس میں حاضری نیت سے کرنا چکے تو اس پہ جو کچھ ہوا ظاہر ہو جائے گا اور یہی اسم پانی پہ دم کر کے ہم اگر اس کے اوپر چھیٹا ماریں تو آسے وغیرہ جل جائے گا اچھا اب ہم کسی جادو ٹرونے کا عراج اسمائی صاحبے کیف سے کرتے ہیں تو ہم ساتھ رنگ کے الگ الگ اناج لیں اور ساتھ نہیں بھولیں اور گوشت کی ساتھ بوٹییں دیں اچھا کوئی بوٹی جو ہے نا پچیس گرام سے کم نہ ہو یہ ایک اس کا اتار باتا رہا ہوں اب اس سب سامان پر آپ انچاس مرتبہ پڑھ کے دم کریں اور مریض کو سامنے بٹھائیں اور ایک ایک اناج اس پر سے ساتھ ساتھ بار اتارتے جائیں اور یہ اسمائی صاحبے کیف پڑھتے جائیں اور ایک ہانڈی میں سب کو ڈالتے جائیں بس صرف اناج ڈالنے ہیں اب ہانڈی بند کر دینا ہے پھر گوشت کی جو ساتھ بوٹی ہیں وہ اس پیسے مریض پیسے اتار کے اور اس کے ہاتھ پروں پر لگا دی جائیں اور وہ الگ رکھی جائیں اور نیبو دم کر دیے جائیں اچھا نیبو کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ رات کو سرانے رکھ کے سو جائیں اس وقت اپنے پر ساتھ دفعہ اتار کے چارٹ ٹکرے کر کے کہیں دفن کر دیں نیبو کو پھینکے نہ ایسے اچھا وہ گوشت جو ہے وہ اپنے پر ساتھ تروا کے نہ کسی کتے کو لڑوا دیں اور وہ ہانڈی جو ہے یا تو زمین میں گڑوا دیں یا پانی میں لڑوا دیں اس کا اتار ہو جائے آئی نہ سمجھے بات اس کا میں نے سہل اور آسان طریقہ بتایا اتار کا اچھا اب یہی اسمہ حسابے کیف کعوس پر دائرے میں لکھیں اور بیچ میں قتمیر لکھیں اور مریض کو دھو کے پینے کے لیے دیں اچھا اگر یہ ہم ساتھ ساتھ ان کے دیتے رہیں تو لا علاج مرضوں کے لیے بھی بہترین ہے یہ ہاں جو بچے روتے ہیں ان کے گلے پر لائے جاتا لکھیں اڈیل لائے دیتے ہیں بچوں کو حفاظت بھی لیتی ہے بچے نظرِ بط سے آسیف سے ان سے محفوظ رہتے ہیں اچھا گھر میں جس گھر میں اس کو لکھ کے لگا دیا جائے وہ گھر جلنے سے سرک سے ہرک سے غرک سے محفوظ ہو جاتا ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ نہ وہ گھر میں چوری ہوگی نہ اس گھر میں آگ لگے گی اور نہ وہ غرک ہوگی سرکتہ ہے سرکتہ ہے سرکتہ ہے نہ جلدرے سے آگ لگے ہاں وہ ہی نہ وہ غرک ہوگا نہ وہ جلے گا نہ چوری ہوگی ہاں محفوظ ہو جاتا ہے اچھا اسی طریقے سے جس پر بار بار اثرات ہو جاتے ہیں ان کے گلوں میں لکھ کر ڈا دیا جائے تو بہت لا جواب ہے اچھا پندرہ کے نشکے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے کسی بھی تاویز کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے اچھا اس کے بارے میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ نے اصحابہ گیب کو خواب میں دیکھا انہوں نے بزرگ کا میرے نام ذہن سے لکھل گیا بڑے ولی مزرگ تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں آپ کہ ہم نے آپ کے نام لکھ کے دیتے ہیں ازرائے برکت لیکن فائدہ نہیں کرتے تو اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کیسے لکھتے ہو تو مجھے ترتیباروں نام لکھ دیئے انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں لکھو اس کو دائرے میں لکھو بیچ میں قتمیر لکھو یہ آیت بھی ہے یہ آیت ساتھ میں ہے پڑھنے کے لیے اس کے ساتھ پڑھا جائے تو اچھا ہوتا ہے میں سے اس کے بغیر ہی لکھا جاتا ہے تو اب ان بزرگ نے جو ہے نا اسی طرح لکھنا شروع کر دے اس کو بہت فائدہ ہوا تو آپ جس کو اجازت دیتے ہیں اس کو فرماتے ہیں کہ بیچ میں قتمیر لکھنا اور یہ دائرے میں لکھنا ہے یہ ساتھ اسمہ ہیں اساتھے کہتے ہیں بیچ میں قتمیر لکھیں گے تو قلبہم قتمیر لکھنا ہے یا صرف قتمیر اسی طرح کیسے آتا ہے یہ پڑھنے میں وہ پڑھتے ہیں اللہ وہ طرح لکھنا ہے تو آبے پھر وہ آیت لگا لیتے ہیں مال اللہ تو وہ جو ہے نا یہ اسم بہت اچھے کام کر دیتے ہیں اگر انرود میں رکھا جائے اس کو خاص طور پر وہ لوگ جو باقاعدہ روحانیت کا کام کرتے ہیں ان کو اس کا چلہ ضرور کرنا چاہیے چلہ کوئی سات دن پر چلہ کوئی سات دن پر کرو ہاں سات دن پر سامان پر کتنی لکھ جاتے ہیں بہت سے گھوم نہیں ہوتا بھئی دلکھ سرک سے محفظ ہو جاتا ہے اچھا کہیں آگ لگی بھی ہو بٹی کے ٹھیک گروہ پر اس کو پڑھ کے یا اس کے نام لکھ کے ڈال دو تو آگ بجھ جاتی ہے تو میاں صاحب نے اس کی یہ خواد بتائی کہنے لگے کہ وہ ایک گاؤں تھا ہمارا اس میں جب بھی سلاب آتا پانی آجاتا ہے اس گاؤں میں اور گاؤں خراب ہو جاتا کہنے لگے کہ وہ دالہ میاں سے کہا کہ حضرت ایسے سو جاتا ہے تو انہوں نے کہا اچھا صادق ایف لکھو اور جاؤں دفن کر دو جہاں سے پانی آتا ہے وہ اس آبے کیا فو ٹھیک گروہ پیالی پر لکھے اور جا کر بلے ہمیں دفن کر دیئے بلے بیس سال میں دیکھتا اور آپ سلاب نہیں آیا اس گاؤں میں پانی آتا تھا چڑھ کے اس گاؤں میں داخل نہیں ہوتا تو براہوز نکل جاتا ہے یہ جو اس کا چلہ نکالنا اس میں تو یہ آئے سمیت پڑھنا آئے سمیت پڑھنا تو زیادہ فائد ہے مجھے آئے پھر سمیت آئے آئے سمیت آئے تو بے غرب بھی پڑھا جا سکتا ہے تو بھر مسئلہ کو پڑھنا آئے یہ جو بسم اللہ الرحمن حیم ہے اس کو کاؤس پہ اگر تین سو تیرہ بار لکھا جائے گا تو اس سے کیا برکت ہے بہت برکت ہے احفاظت بھی رہتی ہے برکت بھی ہوتی ہے بہت برکت ہے ناموں میں بھی اس صلاح پہ صاحب ایک ایس کے ناموں میں جمعیہ نے پڑھ بھی ہوایا وہ ہمارے سے جو ہمیں بذرگوں سے ملا وہ تو یہ ہے ویسے ہرکوش ملکوش ایسے بھی لکھے جاتے ہیں ہاں یہ بھی اس طرح بھی لکھے جاتے ہیں لیکن ہمیں جو ملا تھا وہ اسی طریقے سے ملا تھا مرضی ہے تمہارے رات میں بھی پڑھ سکتے ہو دن میں بھی پڑھ سکتے ہو یہ صحیح ہے درست ہے شبیسان نے ذکر میں جو آئیں مردوں شادوں مردوں اس باتوں نسکتنی ہو میں سے علاق علاق آئیں لیکن ہمیں ہمارے بذرگوں سے یہی ملا بہت دی جاتے ہیں جو آپ کی بذرگوں نے ہے الہی باہمدہ یملیخہ مکسلی مینہ کشفتوت عزر فیتونس کشا فیتونس طبی یونس جوانس بوس و قلبہوں قطمیر بات لگا عزر رفت یونس ہے اچھا نہیں عزر علیف زیرے وہ یہ لیکن عراض کو فرق ہو گیا عراض کو سائکن کر دیا تو عزر رفت یونس کر دیا تو آپ کا ہے اگر فتح یونس تو الہی سے شروع کریں گے تو وہ دائرہ بنے گا اور آخر میں ایک ویڈیو ہے اس میں ہم نے لکھا الہی بہرمت پھر یہ یملیخہ مقصر مینہ یہ سب لکھتے بائیں گے یوانیز بوس کو الہی کے پاس آلائے ختم کر دیں گے اب دائرے کی شکل میں اور بیچ میں ہم قلب ہوں قتمیر لکھ دیں گے اور اگر کتہ کوئی ہو اور اس سے یہ ہو گئی کٹنا لے پریشان نہ کرے تو آپ قتمیر قتمیر کہہ دیں شیر بھی ممونی کھولتا ہے آپ نے فرمایا تھا جس گھر میں اشرات نکلتے ہوں اس گھر میں یہ لکھ کے لگا دیں اور اس کو پانی میں بھول کے اور چھڑک دیں تو پھر اشرات نکلنا بند ہو جاتے ہیں روٹی آپ نے کہا تھا سالہ نکال گے جب آپ بہاں نکلیں گے تو تین میں سے کوئی ایک رنگ کا کتہ تو وہ علاقے میں جو معروف ہوتے وہی ہو گا یا وہ خاص اس عمل کی حوالے سے آئے گا بعض وقت خاص بھی آتا ہے بعض وقت ان میں سے کوئی آئے گا ہم نے کہریز وقت اس کے دیر تو جب میں گیا نا تو اس وقت یہ سب جنگل تھا کتہ ہی نہیں ملکے تھے اب اتنے کتے پھرتے تھے میں نے کہا یار پہلے تو اتنے کتے پھرتے تھے یہاں پہ الوقت لوگ کتہ سے دنگے آج کتہ نہیں ملکا تقریبا تقریبا مجھے سوہ گھنٹہ لگیا کتہ لوننے میں اور ایک بیٹ کو سن کالا سیا کتہ آیا اور کتہ کیا تھا گھتے کا بنا بار تھا میرے ویسے میں نے کہا بھائی دور سے ہی رکھ کے ہوئے تو آگے چل دیا میں نے کہا بھائی چھوڑو اس کو پتہ نہیں کیا یہ اچھا میں تھوڑا آگے کیا آگے جا کے میں رکھیا میں نے کہا دیکھوں تو کیا ہوا دیکھوں تو ازمران سے بیٹھا ہوا کھارا پیالے میں اچھا ہم آگئے لات کو واپس آگئے ہم اب ہوا کیا مجھے نہیں پتہ تھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے میں اس کی زکاة اس دن ختم کی تھی میں نے یہ ایک آدمی بیٹھا ہوا مجھ پر جادو کرنے کے چکر میں لگا ہوا تھا ہماری محلے میں وہ اس سے ذرا لگتی بھی تھی وہ تھا سندھی سفلی کرتا تو راحت کو اس کو چھوڑنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں بہنی زور سے اس وقت لائٹ تو تھی نہیں بتتی بہتی ہمارے ہاں تو تھی نہیں لائٹ بغیرہ تو اندھیرہ لیتا تھا اور اندھیرے میں آواز آزا گونجتی ہے تو اب ہوا کیا چھوڑ مچائے راحت کو کوئی بات نہیں ہم ہم اپنے پڑھ میں بیٹھو تھے صبح کو میں نے پوچھا ہے رات کو وہ مسے ہمارے کوانی بگو رہتی تھی تھی ایک صاحب وہ مسے کہنے لگا اے 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 ا طرف ایک ہمرتے میںcze مدد ہے اسپتال میں میں نے کہا 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 کہ خواہ میں کتہ کان سے آگیا اس کے ہماری کو نہیں آرہی اس گھر تو بند ہے کتہ کان سے آگیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ کرکتہ ہوتا اور وہ کہہ رہا ہے کہ کتہ نہیں اس کے مراتے پر جب میری اس کے مراتے ہوئی تو اس نے دکھایا اس کے یہ گوشت اترے میں سے پورے جسم کے کہنا مجھے نہیں پتا کتا کہاں سے آیا ہے لیکن بولا گیا کہاں یہ بھی نہیں پتا میں تو زخمی ہوگی تھا بے ہوش پڑھا ہوا تھا میں تو لوگوں نے مجھے نکالا درمادہ توڑ کے نکالا اس کو وہ گلہ رہتا تھا وہ پھر یہاں سے چلا گیا تھا پھر بیمار ہونے لگا تھا پتا چلا کہ وہ پھر اس کے بعد مر گیا جا گیا یہ ایسے بھی مسئلہ ہے اس کا کہ جادو کرنے والوں کو نہیں چھوڑتا بھی اگر تم پہ کوئی چھوٹ کرے کوئی باہر کرے گا یہ اس نے نہیں چھوڑے گا جب میں ساتھ آپ نے کے دعوت کرنی ہے تو کوئی بھی ساتھ آپ نے دوست ہو ہاں ہاں آپ کے دوست ہو خود نہیں کھا سکتے اس میں سے نہیں آپ بھی کھا سکتے ہیں ساتھ بنا ہے ساتھ بنا ہے نہیں وہ گوشت ساتھ پاؤ گوشت لینا ہے جس کی نیاز علانی ہوتا بکرے کا بکرے کا گوشت بکرے کا ساتھ پاؤ ویسے تو ساتھ سیر کہتے ہیں اس کے توشے میں لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھ پاؤ ہاں آج کار تو کھانے والے ہوتے ہوں گے زمانے کیا کھاتے ہوں گے لیکن یہ کہ ہم تو ساتھ پاؤ میں نے تو دیتی میں نے کہا بھائی میرے پاس تو ساتھ کے پیسے بھی نہیں یہ تو ڈال لائے ہوں لیکن یہ بہت اچھا حمل ہے اسابق ہے نہیں یہ آپ کے معاملہ دیئے جب سنتے ہیں وہ دیکھتے ہیں قسموں پرسی یا نہیں دنگی کا عالم بظاہر کیوں رہا بہت زیادہ اصل میں بات یہ تھی کہ دنگی کا مسئلہ یوں رہا کہ وہ ہمارے جو پیر و مرشد وہ بھی اسی آلین سے ہاں اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹا اور وہ کہتے تھے کیونکہ یہ تمہارا اتدائی ٹیم ہے اگر تمہیں اس کا لالچ پڑ گیا تو پھر دنیا میں فس جاؤ گے یہ رہ جائے گا سب کچھ جب تم فیس حبیل اللہ کرو گے تمہیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوگا تو خلق میں نہیں فس ہوگے ہاں اور جس کے لئے فیس حبیل اللہ کر کے دو گے وہ تمہارے کو دعا دے گا اور تمہارے درجات میں بہتری آئی گی آئی سہنے بات تو اپنا وقت خراب کرو اپنے ٹائم خراب کرو بہلے کسی کی مدد کرنے کے لئے لیکن فیس حبیل اللہ کرو مدد اس کی تاکہ اس کے دل سے تمہارے لئے دعا نکلے کسی سے دعا کے لئے کہو مات کچھ ایسا کرو کہ اس کے دل سے نکلے تو تمہارے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی فیل ترقی کی تو اس لئے ہم جو کرتے تھے پھر فیس حبیل اللہ کرتے تھے تو اب ظاہر تھی بات ہے جب کوئی کام بھی نہیں کرے گا فیس حبیل اللہ بھی کرے گا اور تمہیں کوئی خود اپنے پاس سے دیکھے نہیں جاتا آئی سانجھے بات کسی نے دی دی تمہیں بہت سے بہت کر دی تمہارے ایٹ ٹائم کے روٹی کھلا دے گا اور وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتی تو روٹی اس کی تو اس لئے جو ہے نا تقریباً میاں صاحب نے نو سال مجھے پابندے رکھتی انہیں بیس سال سے آپ شروع ہوئے ہیں انتیس سال تکی ہیں موسیقی